یہ جو مسئلہ ہے نا پرائز بانڈ والا پرائز بانڈ کا جو مسئلہ ہے نہ تو یہ سود میں لائی کرتا ہے نہ جوئے کے اندر لائی کرتا ہے یہ گورنمنٹ فنڈ ریزنگ کا ان کا ایک ذریعہ ہے مثلا انہوں نے بجڈ لانچ کیا ہے کسی جگہ پر پول بنانا ہے ایک ارب روپے کا اب انہوں نے ان کے پاس اس وقت اسی کروڑ ہیں بیس کروڑ کا انہوں نے ڈیٹ اٹھانا ہے تو وہ پھر انسینٹیو دے دیتے ہیں کہ چلے ہم ایک پرائز بانڈ لانچ کر دیتے ہیں اس سے بیس کروڑ کی فنڈنگ ہوگی اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں چلو جی ہمارے جو اس پروجیٹ کی کاسٹ ہے وہ ایک ارب اور تین کروڑ ہے حالانکہ ہوتی ایک ارب ہے تین کروڑ وہ جو ڈیٹ ریزنگ انہوں نے کی ہے نا اس میں وہ تقسیم کر دیتے ہیں یعنی آورال گورنمنٹ کی گورنمنٹ ہے تو بعد میں ٹیکسی سے کورکار ہی لینا ہوتا ہے تو وہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے جو بیس کروڑ ادھار اٹھایا اصل میں ہم نے تئیس کروڑ اٹھا لیا اس میں سے تین کروڑ انہی کو واپس کر دیا اصل رکم نہیں ڈوب رہی ہوتی پرائز بانڈ میں اگر آپ دس ہزار پیگا یا چالیس ہزار کا بانڈ لیتے ہیں آپ جا کے جس وقت مرضی لیکوڈیٹ کروالے اصل رکم تو اپنی جگہ رہتی ہے باقی جو اس کو وائٹ منی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ تو خیر غلط کرتے ہیں لوگ پرائز بانڈ فی نفسی جو ہے وہ اس کا بالکل ہی چھو نہیں